آچھا اب علی پرویز ملک صاحب یہ ایک ڈیویلپنگ سٹوری ہے مگر میں آپ کا کومنٹ اس کے اوپر ضرور چاہوں گا ایک چیز جو کہ دونوں طرف آسد عمر نے بھی بات کی اور سینیٹر آن عباس صاحب بھی وہی بات کریں کہ کیا ان وارن گرفتاری کا جاری ہونا اس کا تعلق آج کی جو پریس کانفرنس تھی جو مسلم نیگ نون کے رہنماؤں نے جس میں بریم نواز بھی شامل تھی اس پریس کانفرنس سے اس کا تعلق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ رحمان صاحب آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا دیکھیں میں گزارش آپ سے صرف یہ کروں گا کہ ہم نے کس حد تک کر اس ڈرامے بازی کو برداشت کرنا ہے ذرا کینڈلی ایک دفعہ یہ معاملہ تیہ کر لیں اور اس کے بعد میرے ان دونوں قابل احترام بھائیوں سے پوچھ کے بتا دیں کیا حکومت کا کوئی کردار ان وارنٹس کے ایشوانس کے اندر ہے کے نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے اور عمران خان صاحب نے خود ایک بیل کروائی تھی اور جس کی ایکسٹینشن کے لیے وہ آج عدالت میں پیش نہیں رہے اور جج صاحب نے وہ وارنٹس جاری کر دی ہے اور اس ساری چیز کا یہ نزلہ حکومت کے اوپر گرانا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں میں اس کا آپ کو کیا جواب دے سکتا ہوں پر میں آپ کے پروگرام سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ ان اعلیٰ عدلیہ کے ججوں سے اور جس عدالت کے یہ وارنٹس ایشوئے ہیں ان سے میں یہ ضرور اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر اس شخص کا اس شخص کی جماعت کا کردار دیکھ لیں جس کے سر کے اوپر بندوق رکھ کے آپ نے معذرت لکھوائی تھی آج پھر عدالت جب اپنے کارا جب یہ قانونی کام کو آگے لے کے چل رہی ہے تو ان کے روئیے اور ٹیمیٹ ٹی وی کے اوپر آ کے ڈراما بازی دیکھ لیں تو نہ حکومت کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا ہے ایک پرچہ وہاں پہ ان کے نام پہ ریجسٹر ہوا ہوا ہے انہوں نے بیل کرائی تھی ان کو صبح آٹھ بجی اگر اٹھنے میں کوئی پرابلم تھی تو عدالت کے اندر اپنا وکیل پیچ کر کے اپنی بیل کو ایکسٹینڈ کروا لیتے اس کے اندر حکومت کو کہاں سے گسیٹ کے لے ہیں مریم نوات صاحبہ کو کہاں سے گسیٹ کے لے ہیں یرانہ صلی اللہ صاحب کو کہاں سے گسیٹ کے لے ہیں آپ مجھے خود بتا دیں کیا اس میں حکومت کا کوئی قدار ہے تو خدا کے لیے ہر چیز کی اوپر سیاست کرنا چھوڑ دیں آپ نے اس ملک کی خارجہ پولیسی کا پہلے مزاق اڑا لیا ہے آپ نے یہاں پہ ایکنومک ٹیررزم کرنے کی آپ کوشش کے اندر پکڑے گئے ہیں آپ نے فوج کے اندر بغاوت کرنے کی ترغیب آپ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں تو خدا کے لیے کہیں تو وہ ریڈ لائن عمران خان ریڈ لائن نہیں ہے اس ریاست کے مفادات ریڈ لائن ہیں تو کینڈلی اس طرح سے اداروں کی تظلیل اور مزاق مت اڑائیں میں یہ گزارش کر رہا ہوں